مچھلی کی شریح حصیت شریح طریف گیا ہے دوسرا سمندر اور دریاؤں میں جو باقی مخلوقات پائی جاتی ہیں ان میں سے کون سی حلال ہیں کون سی حرام ہیں اور تیسا سوال یہ ہے کہ سمندر اور دریاؤں میں جو گورنمنٹ گھنڈر آتے ہیں وہاں پر شکار کرنا کیسا ہے عرفن و شرغن جس کو مچھلی کہا جائے عام طور پر معمول کے مطابق جو لوگوں کا معمول ہو اور یہ دیکھا بھالا ہو کہ بس یہ اس کو مچھلی بولتے ہیں شریعت اس کو مچھلی تسلیم بھی کرے کہاں یہ ہے بھی مچھلی یہ ہے مچھلی اب مچھلی کے علاوہ دریاؤں کے جتنے بھی جانور ہیں یہ حرام ہیں ہم یہاں حنفی مسلک کے مسائل بیان کر رہے ہوتے ہیں یہ ذہن میں رہے مچھلی بھی وہ مچھلی حلال ہے کہ جو اسی سبب سے بھی مچھلی مری وہ حلال ہے مری بھی مچھلی حلال ہے جو کسی بھی سبب سے مری سبب پایا گیا مثلا پرندے نے نگل دیا زندہ مچھلی کو اب اس نے نکالی تو وہ مچھلی جبکہ اس میں کوئی تغیر بدبو اور نرم پڑ جانا اس طرح کا تغیر اور فریش نکلی یہ مری بھی نکلی یہ حلال ہے اس طرح مچھلی کے اندر سے مچھلی نکلی پیٹ میں مچھلی ہوتی ہے مچھلیاں نگل جاتی ہیں فریش مچھلی نکلی مری بھی وہ بھی حلال اگر اس میں کچھ تغیر یعنی تبدیلی آ گئی ہے کہ نرم پڑ گئی ہے باس مارتی ہے تو پتا چل جائے گا کہ یہ بلکہ طبیعت ہی نہیں چاہیے اس کو کھا دے گی تو وہ نہیں کھا سکتے ہیں اس طرح پانی ہی کے اندر طبعی طور پر نیچرل طور پر وہ مر گئی اور پانی ور الٹی تیر گئی یہ حرام ہے اور تیسرا یہ کہ جہاں گورنمنٹ وغیرہ کی طرف سے وہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں شکار کرنا منا ہے تو اس قانون پر عمل کرنا چاہیے کہ اس میں بعض وقت حصہ ہوتا ہے کہ وہاں پانی گہرا ہوتا ہے وہ کانٹا لے گئے بیٹھے ہیں گی رہے ہیں تو پھر یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے تو اس قانون پر عمل کرنا چاہیے ورنہ قانون پکڑے گا تو پھر وہ مسائل البتہ اگر کسی نے اس جگہ دے مچھلی پکڑ ہی لی تو وہ مچھلی حلال ہے جھنگا جو ہے اس میں علماء کے اقوال جدہ جدہ ہیں لیکن اہلہ حضرت رحمت اللہ نے دونوں طرح کے اقوال جمع کر کے فیصلہ یہی فرمایا کہ جھنگا ہے تو مچھلی لیکن چونکہ اس میں اختلاف ہے اس لئے نہ کھانا بہتر ہے تو اگر جھنگا کسی نے کھایا تو کبھی گناہ کار نہیں ہے ہے مچھلی که یا یا جشلی ہے تو یا ی